اسلام علیکم فیٹنس فیکٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید جی آیا نو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک ایسا کمال کا نسخہ لے کر آیا ہوں ایسا ظالم نسخہ جہاں آپ کو بتانے لگا ہوں ظالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ آپ پہ جبر کرے گا آپ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے عزو کو جگائے گا اس کا کام یہ ہوگا کہ آپ کی جو طاقت سوگی ہے اس کو زبردستی اس نے جگانا ہے اور جگانا کیسے طرح سے ہے جیسے میں بتاؤں گا آپ نے اس کو ایسے کھا لینا ہے جتنا مرضی بڑا پھنے خان ہے جو اپنے عزو کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ پریشان ہے طاقت اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے مادہ منویہ بہت ہی زیادہ کم ہے اگر وہ باہر کسی کو شرم کے مارے نہیں بتا سکتا تو صرف یہ گھر کا ٹوٹکا ہے ایک بتانے لگا ہوں جس کو بڑوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح لکھ دیا ہے کہ سونے پر سواگا کا کام کرے گا دعوے کے ساتھ انہوں نے اس نسخے کو بتایا ہے اور لکھا ہے اور بڑی مشکل سے یہ نسخہ میری طرف پہنچا ہے اور میں نے جلدی جلدی سوچا کہ میں آپ احباب کو بتاؤں تو آئیے جلدی سے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فٹ کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں اس نسخے کو دوستو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گا کیونکہ کچھ لوگ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں حکیم بن جاتے ہیں بتاؤ کچھ کرتے کچھ ہیں بعد میں وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا تب فائدہ تب ہوگا جب آپ مکمل انفرمیشن لیں گے جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے مکمل نسخہ آپ سنیں گے اس کو اینڈ تک دیکھیں گے کیونکہ کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بنانے کا طریقہ یا جو اس کی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو وہ اینڈ پر بتا دی جاتی ہے تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے جلدی سے پھر میں نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے دال ماش لے لینی ہے جی دال ماش دھلیوی آپ نے ایک کلو لینی ہے اچھے طریقے سے اس کو پہلے پیسنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے بھنڈی کا بیچ لینا ہے بھنڈی کا بیچ آپ نے ایک پاؤ لے لینا ہے اور تیسے نمبر پہ آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے خشخاش لینی ہے خشخاش آپ نے ایک پاؤ لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کا جب صفوب بنجئے جب آپ نے ان کا باریک پاودر بالگل جب بنجئے تو آپ نے روزانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک چمچ یعنی آدھا جو چمچ ہوتا ہے وہ آپ نے یا تو دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کر لیں یا تو ایسے ہی موں میں رکھ کے اوپر سے دودھ پی لیں انشاءاللہ قوت با اور ٹائمنگ کے لیے بہت ہی کمال ہے دوستو کوئی اتنا بڑا نسخہ نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے ہر بندے کی پونچ میں ہے ہر بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی زبردست نسخے جانے کے لیے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کال اسی طرح کے نئے اور بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی